ہیلو دوستو میں ہوں دفیکہ چوتری آپ سبی کا سوکت کرتی ہمارے چینل اور انفو ہندی میں دوستو کرونا ویرس میں ہماری لاعلاج بیماری تھی لوگ کب سے انتظار کرے کہ اس کی کوئی ویکسین یا دوائی اپلپد ہو دائیں جس سے کی لوگوں کو راحت ملے اور یہ انتظار اب ختم ہونے والا ہے کہ روس نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کی ویکسین نکل چکی ہے لیکن روس کے بعد اب چین نے بھی اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین نکل گئی اور جلد ہی وہ مارکٹ میں آم لوگوں کے لیے اپلپد کرائی جائے گی آئیے جانتے ہیں کہ یہ ویکسین آم لوگوں کو لیے کب تک اپلپد ہو گئے کرونا وائرس کی ویکسین کو لیے روس کے بعد اب چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ویکسین انتیم جرن میں ہے اور وہ نومبر تک لوگوں کے لیے اپلپد کرائی جائے گی ، چین کی ویکسین ایک لاکھ لوگوں پر پاریکشن کے بعد بھی سرکشت ثابت ہوئی تھی چائنہ نیشنل بائیوٹک گروپ نے اپنے کرونا وائرس ویکسین کو سرکشت اور پربھاوی بتایا ہے کمپنی نے اپنے بیان میں کہاں ہے کہ جن لوگوں کو بھی کرونا وائرس ویکسین کی ٹیکے لگائے گئے ان میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھائی دیئے کمپنی نے اپنے آدھیکاری ویچیٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی ٹیکے یعنی ڈوزز لگ بگ ایک لاکھ لوگوں کو دیے جا چکے ہیں چین نے تدکہ لپیوں کے لیے تین کرونا وائرس ویکسین کو منظوری دی ہیں ان میں سے دو چائنہ نیشنل بائیوٹک گروپ نے ہی ویکسیت کیا ہے چین نے بتایا ہے کہ ان کے ہاں ویکسیت کی جاری تین ویکسینز ہیں جو کہ ان کے تیسٹنگ کے نتیجے بہت ہی پربھاو سالی ہے تینوں ویکسینز کو مولپو سوویداؤ سے جڑے لوگوں پر آجمایا جا چکا ہے اور اس سفل ثابت ہوئی ہے ان ویکسینز کو فیس 3 یومن ٹرائل کے پہلے ہی جولائی کو ایسیت شیو ویکس پر ٹرائے کر کے پر دیکھا جا چکا ہے سی ڈی سی چیف گروپ نے بتایا ہے کہ یہ ویکسین نوومبر میں عام لوگوں کے ہاتھ میں لگے گا انہوں نے بتایا کہ میں نے خود اس ویکسین کا ٹیکہ لیا ہے اور کسی بھی طرح کی اصامان اور پریشانی کی لکشنیں محسوس نہیں کر پا رہے ہوں کیا اب لاپکاری ہے اس وائرس کے لیے وہ جل سے جل عام جنتہ کو ملے اور وہ جل سے جل سوست ہو تاکہ کرونا وائرس کی روک تھام ہو سکے اور لوگوں کی زندگی سل ہو چکے کیونکہ اب بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں کرونا وائرس لگاتار بڑھتے ہی جا رہا ہے اسی لیے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ چائنہ اور اس کے ساتھ بھارت بھی چل ہی اس ویکسین کو نکالیں اور عام جنتہوں کے لیے اس ویکسین کو اپلپ دکھ رہا ہے تاکہ وہ اس مہاماری سے چھوٹ سکے تاکہ وہ اس مہاماری سے لڑ سکے اور جل سے جل ٹھیک ہو سکے بس اگر ویڈیو آپ کو اچھا کا تو لائک کریں ویڈیو میں دی گئے جان کر اپنے کوئی بھی رہا تو میں ضرور کومنٹ کریں یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیں اور بھی اسے جان کر رہے بھارے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اور انفوہ ہندی کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ نیوری کی سوچنا آپ تک پہنستی رہیں